اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین ومن تبعہن بے احسان الیوم الدین اما بات ناظرین اکرام درس عقیدہ کا سلسلہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کی کسی بزرگی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے چجائے کہ خود اس مرد سالے کی عبادت کی جائے اس بیان میں دین کی عدم معرفت لوگوں کی توحید سے دوری اور صالحین کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کے ممانعت شریعت میں وارد ہوئی ہے تاکہ یہ شرک کا ذریعہ نہ بنے یہ بتانے کے لئے مسنف رحمت اللہ علی نے اس باب کو قائم کیا ہے پہلی دلیل صحیحین میں حضرت عائشہ روی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمی سلمہ روی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسہ اور اس میں موجود تصفیروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر یعنی مجسمیں بنا دیتے یہ لوگ اللہ کے نزیک بدترین مخلوق ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فہاولائی جمعوا بین الفتنتین فتنت القبور وفتنت التماثیل ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجہ کر دیا ایک قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کا اور دوسرا ان میں مجسمیں اور تصویریں بنانے کا دوسری دلیل صحیحین میں دوسرے مقام پر ام المؤمنین حضرت عائشہ روی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ اپنے چہرے مبارک پر چادر اوڑ لیتے اور جب دم گھڑتا تو چادر ہٹا لیتے اسی عالم میں اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے انبیاء اکرام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خطشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ اکرام روی اللہ عنہم اجمعین کے طرح کھلی جگہ پر ہوتی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ سے پانچ روز قبر میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے سامنے اس بات سے براعت کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست یعنی خلیل ہو کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر روی اللہ عنہم کو بناتا خبردار تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل شنی سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا پھر آپ نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی معلوم ہوا کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا منع ہے اور حضرت عائشہ روی اللہ عنہ کے قول خشی ان یتخذ مسجدہ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدَا اس کا ڈر تھا کہ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے کا مطلب بھی یہی ہے اس لیے کی صحابہ اکرام روی اللہ عنہم سے توقع نہ تھی کہ وہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد بنائیں کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی ہے بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا تمام روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور ذریعے تحارت بنایا گیا ہے ہم ان پر کیسے رد کریں گے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد کے اندر ہے اجمالی رد کہ یہ متشابہ میں سے ہے اور واجب کتاب و سنت کی محکمات پر عمل کرنا ہے اور آپ محکمات کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تفصیلی رد مسجد قبر کے اوپر نہیں بنائی گئی ہے بلکہ مسجد کی تعمیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر دفن کیا گیا جو مسجد سے باہر تھا تیسری چیز حجورات میں مسجد داخل کرنے کا عمل صحابہ اکرام کی اتفاق رائے سے نہیں ہوا تھا کمرو کو مسجد میں داخل کرنے کا عمل صحابہ اکرام کی اتفاق رائے سے نہیں ہوا تھا بلکہ ایسا ان میں سے اکثر کی وفات پا جانے کے بعد ہوا تھا اور جو لوگ زندہ تھے انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی جیسا کہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے بھی اس عمل کی مخالفت ثابت ہے چوتھی بات قبر مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ ایک مستقل حجرے میں ہے مستقل کمرے میں ہے اور مسجد اس کمرے کے اوپر تعمیر نہیں ہوئی ہے اور مزید یہ کی اس قبر کو تین دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے اور وہ دیواریں قبلے سے منحرف زاویے میں بنائی گئی ہیں تاکہ نماز پڑھتے وقت وہ نمازی کے عین سامنے نہ ہو پانچویں بات مسجد نبیوی کی اپنی الہ خصوصیت ہے کیوں اس کے لئے سفر کیا جاتا ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے لہذا یاد رہے کہ سفر مجد نبیوی کی زیارت کی نیت سے ہو نہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے چوتھی دلیل مستند احمد میں جید سنت کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود روی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے سب سے بدترین لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی زندہ رہتے ہوئے قیامت آ جائے اور وہ بھی ان بدترین لوگوں میں ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں امام ابو حاتم یعنی ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے باب کا خلاصہ شرک اور اس کے وسائل سے دوری اختیار کرنا واجب ہے اور جو شخص کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت جیسے نماز وغیرہ کرنا چاہے تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا اب جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس قبر والے کے پاس صدقہ کرنا دیگر جگہ کے مقابلے میں افضل ہے تو وہ قبر مسجد بنانے والوں کی مانند ہے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے فتن و فساد شرک سے استناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوبی لیک موسیقا 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 موسیقی